برمنگم کامن ویلت گیمز کے اندر پاکستانی کرکٹ ٹیم پہنچ چکی ہے اور اس طرح انڈیا کی کرکٹ ٹیم بھی پہنچ چکی ہے پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان بہت بڑا ٹاپڑا ہونے جا رہا ہے اور کمسان کی جنگ چھڑنے والی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کی وومن کرکٹ ٹیموں کے درمیان کتنے ٹیوٹی میچز ہو چکے ہیں اور کون سی ٹیم جو ہے وہ کتنے میچ جیتی ہے کتنے ہاری ہے اور پھر منگم کامن ویلت گیم کے اندر کرکٹا کیا شدور ہے کتنے پول بنے ہیں کتنی ٹیمیں ہیں اور میچز کب ہوں گے کہاں ہوں گے اور کس سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے یہ ساری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو میں اگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ نالج اپ جک پر رہے ہیں تو کائن ڈی نالج اپ جک کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اسلام علیکم ویوز ویلکم ٹو نالج اپ جک ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوشہ مزید میں ہوں یاسر رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اپ جک برمنگم کامن ویلت گیمز دو ہزار پائس کے اندر ایک کرکٹ میچ شیڈیول ہے اور میچ بڑھا ہی سنسنی خید ہونے والا ہے لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو کہ بیلی فیسٹ میں ٹرائی سیریز کھیلنے کے لیے گائی تھی اور اس طرح سے وہاں نے آئرلینڈ سے اپنا میچ جیت دیا تھا لیکن سٹیڈیا کے ساتھ دو میچوں کے اندر ہی بارش نے بغیر نتیجہ میچ کو ختم کر دیا اور اس طرح سے اس ٹرائی سیریز کے بینر جو ہے وہ سٹیڈیا کی ٹیم کو قرار دیا گیا تھا لیکن اب پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بن منکم پہنچ چکی ہے اور بسمہ منوف کی قیادت میں پاکستان ٹیم جو ہے وہ 31 جولائی کو انڈیا کے ساتھ ٹکرائے گی اور یہ میچ رات بارہ بجے جو ہے وہ لوکل ٹائم کے تحت کھیلا جائے گا اسی طرح بات کرتے ہیں کہ کامن ویلت گیمز کے اندر کرکٹ کی کتنے ٹیمیں ہیں تو اس میں آٹھ ٹیمیں ہیں پھول اے کے اندر چار ٹیمیں ہیں جس میں پاکستان ہے سکارلینڈ ہے اسٹیڈیا ہے اور باربوڈاس کی ٹیم ہے جس میں پاکستان پہلا میچ اپنا 39 جولائی کو باربوڈاس کے کلاب کھیلے گا جو کہ سات بجے لوکل ٹائم کے تحت ہوگا دوسرا میچ اکتیس جولائی کو ہوگا انڈیا کے ساتھ جو کہ بارہ بجے لوکل ٹائم یعنی برمنگم کے لوکل ٹائم کے تحت ہوگا اور اس طرح آخری میچ پاکستان کامن ویلت گیمز برمنگم کے اندر سکارلینڈ کے کلاب کھیلے گا تین اغسط کو کیونکہ پاکستان کا کامن ویلت گیمز کے اندر شیڈیول کا اختتام ہو جائے گا اگر پاکستان جو ہے وہ سمی فائنلز کے لیے کالی فائی کرتا ہے جی عزیز سامنین اس بارے میں آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے سے ادا کریں گے پاکستان اور انڈیا کی وومن ٹیم میں کس سکمت حملی کے داحت میدان میں اترتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے داحت اچھے رند کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو خدا سے ہم کنار کرا سکیں اور اس طرح پول بی کی بیعت کرتے ہیں جو کہ کامن ویلت گیمز کے اندر کرکر ٹورنامنٹ کے تحت چار ٹیمیں اس میں بھی شیڈول ہے اس میں نیوزی لینڈ ہے اسٹریلیا ہے سری لینکا ہے اور اس کے علاوہ سود افریقہ کی ٹیم جو کہ ہے پول بی کے میچز جو ہیں وہ تیس جولائی کو ہوں گے اس کے علاوہ دو اغسط کو ہوں گے اور چار اغسط کو کھلے گائیں گے جبکہ سمی فائنلز میں کالیفیک کرنے والی ٹیمیں جو ہے وہ چھے اغسط کو ہم نے سامنے ہوں گی اسی طرح فائنل میچ جو ہے وہ سات اغسط دوہزار بائیس کو کھلا جائے گا جبکہ تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے برونز میڈلز کے لیے سات اغسط کو ہی میچ ہوگا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ ٹی ٹی میچ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ پیشوئیاں کیا جا رہی ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سری لینکا سے سیریز جیتی تھی اب جو ہے وہ ٹرائی سیریز میں ناکام نظر آئی ہے کیونکہ دو میچز ان کے بارش کی نظر ہو چکے تھے اور پاکستان نے سکارڈ لینڈ سے اپنا میچ جیتا تھا جبکہ ٹرائی سیریز کی وینر جو ہے وہ اسٹیلیا اپنے عزاز کا دفاع بھی کرے گی اور اس طرح سے اسٹیلیا کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو کہ انہوں نے دو ہزارت پائیس میں جیتا تھا ان کے لیے بھی فیورٹ کرا دیا جاتا تھا اور انہوں نے اس کو وین کیا اور اب جو ہے اس درمینگم کاؤنویٹ گیم کے اندر آٹھ ٹیموں میں اسٹیلیا اور انڈیا کی ٹیموں کو فیورٹ کرا دیا جا رہا ہے ویسے تو پول بی کے اندر انگلینڈ کی بھی ایک ٹف ٹیم ہے جو کہ پاکستان یا سر لینکا یا انڈیا جو بھی ٹیم سمی فائنل میں پہنچے گی اس کے ساتھ ٹاپرا کرے گا اور زور کا جوڑ پڑے گا جی عزیز دیر پاکستان کے دوسرے سکوار یعنی کہ عرشد ندیم جو کہ جیولن تھرو میں ایکسپرٹ ہیں وہ بھی کامن میلت گیم نے شرکت کریں گے اور انعام بیٹ ریسلنگ کے لیے اور پاکستان کی بیڈمنٹن ٹیم جو کہ کامن میلت گیم کے لیے برمینگم پہنچ چکی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اس طرح کی اپ ڈیٹڈ انویٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نولیج اپ جیکٹ کو سبسکرائب کریں اور نئی معلومات کے لیے نوٹیفیشن کے آپ کو پڑس کر دیں